یہ جرشیری ایک ایسا پیلر ماننا چاہتے ہیں ڈیموکرسی میں اس پر لوگوں کی بہت سیدہ نظریں ہوتی ہیں اور بروسہ بھی ہوتے ہیں کئی نہ کئی لوگ آج کل جہاں وہ جرشیری پر کم بروسہ کرتے ہیں جب کسی کا کیس ہوتے ہیں کوٹ میں تو بہت سارے سال لگ جاتے ہیں حالی میں ایک کیس بھی سنگر سے آیا تھا پھر ایک انسان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی لیکن اس کا کیس جوال کیسز میں تو ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وہ پورے پوری جنریشن گزر جاتی ہیں پھرکی کیسز کو اگر ایرسٹ کیا جائے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر قانونی جو لوازمات ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو پولیس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ پولیس بتا سکے کہ ہم نے کن وجوہات ہوتا ہے پولیس کو خدشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ آدمی اگر باہر رہے تو قانون میں خبر ڈال سکتا ہے امن امن کو درہم برہم کر سکتا ہے اس لئے ایسی سپیشنز میں ہمارے پاس کچھ عائشہ قوانین ہیں جن کے تحت لوگوں ناظرین محترم قانون کے بعد قانوندان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان اس پروگرم میں موجود ہیں یہ نہ صرف قانون جانتے ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں بلکہ یہ بچوں کو قانون بھی پڑھاتے ہیں جیہاں آج ہم موجود ہیں کشمید انوشٹی میں اور ہمارے ساتھ ایچ او ڈی لار ڈپارٹمنٹ کشمید انوشٹی کے موجود ہیں بہت بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارا سیدھا سوال آپ سے رہے گا جو بچے کشمید انوشٹی اللی بی ایل 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 ایم کرتے ہیں یا ہنسان کے باقی انوشٹی کے بات کریں گے جمع کشمید میں آپ کو ان بچوں کا فیچر کافی نظر آتا ہے بہت بہت شکریہ تانس صاحب کہ آپ نے مجھے مواقع دیا اس اہم موضوع پر بات کر سکھو تو جہاں تک قانون کی تعلیم حاصل کر کے پھر کیا کیا مواقع فرام ہیں بچوں کے لئے اور آدمیوں کے لئے روزگار کے تو آج کے دور میں مواقع اتنے ہیں کی بہت سارے مواقع ہیں کہ آدمی باہر جائے تو اس کے پاس آپشنز اتنے ہیں کہ وہ ریسائیڈ نہیں کر پائے گا کہ مجھے میں لے کون سا آپشن اچھا رہے گا ہمارے زمانے میں صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم نکل دے تھے پیس سال پہلے پچیس سال پہلے تو ایل ایل بی کر کے یا تو ہم کوٹ کچیری میں جاتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے اس کے بعد وہاں پر بھی پہلے سیکھنا ہوتا تھا کیونکہ تیوریٹیکل ٹریننگ الگ ہوتی ہے پیٹیکل ٹریننگ الگ ہوتی ہے وہاں پر سیکھنا کس طرح سے پلیڈنگ کس طرح سے ڈریفٹنگ اور ایک ہی جو پلیڈ فارم تھا ویلیبل تھا وہ ہے تھا جوڈیشری میں پریکٹس کرنے کا لیکن آج چونکہ پروفیشن بہت ڈبلپ ہو گیا ہے عزالتیں تو خیر رہی ہیں جہاں پر لوگ جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں لاکو وقالت کا پیشہ اختیار کر کے اور اپنا روزگار کھما سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج جو ڈیورسٹی آگئی ہے فیلڈ میں مثال کے طور پر آج ملٹی نیشنل کمپنیز اسٹرلش ہوگی ہیں باہر یہاں پر بھی نیشنل جو پلیٹ فارمز ہے جہاں پر جو لیگل فارمز ہے جہاں پر بچے جا کے انٹرنسپ کر کے اچھی طرح سے اپنی شروعات کر سکتے ہیں اپنے کیریئر کا ایک تو یہ کہ آدمی جائے اور کوٹ میں پریکٹس کرے لیکن اور بھی مواقع فرام ہو گئے ہیں مثلا آپ کنسلٹنسیز کھوڑ سکتے ہیں جہاں پر لوگ آپ کے پاس آکے آپ کے ساتھ مسائل ڈسکس کر کے آپ ان کو کانونی مشورہ دے سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے کمائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے کنسلٹنسیز کے علاوہ آپ کسی فر میں جا کے وہاں پر لیگل ایڈوائزرز یا لیگل ایسسٹنس پرائیوٹ فرم میں اس پر بہت معاقے ہیں کہ لوگوں کی بہت ضرورت ہے کانونی مسائل کو یا تو ان میں ایڈوائز کرنے کی یا اپینین دینے کی یا ان میں سجیسٹ کرنے کی پورے پوری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کمپنیز میں ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لئے اور کسی بھی کمپنی میں لیگل سل کا ایک اہم وجود ہوتا ہے اور اس میں لائیرز کی ضرورت پڑتی ہے لائیرز کی ضرورت پڑتی ہے اور سپیشل ایڈنس کا دور ہو گیا ہے اس لئے چاہے اب کہیں آرپیٹریشن کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے کمپنیز کی ضرورت پڑتی ہے یا کہیں کانٹریکٹ لکھنے کا یہ الگ سے کانٹریکٹ جو ریلیشنز ہوتی ہے کمپنیز کے درمیان کی کیسے وہ درافٹ کیا جائے وہ کانٹریکٹ کیسے وہ کمرشل کانٹریکٹ کیسے درافٹ کرتے ہیں ان میں ضرورت پڑتی ہے لائیرز کی اور وہاں پر جواب مل سکتا ہے اسی طرح سے سرکاری دفاتر میں بھی چاہے لیگل ایڈوائزر سوڑے لیگل اپینین ہو یا کوٹس میں بھی اب بہت سے مواقع ہیں کہ آدمی جا کے ریسرچ اسسٹنس یا ریسرچ آفیسرز کی عصیت سے کام کرتے ہیں ان میں بہت جگہ ہے ایک بات میں بتاؤں کہ آپ نے بہت سے جگہوں پر دیکھو آگا کہ چاہے میڈیکل والے ہوں لیکن میری نظر سے آج تک کبھی نہیں گزرائی کہ کہیں لائیر بھی کہیں بیٹھا ہو اور انمپلائیمنٹ کا جلس یا جلسہ آپ نے لائیر کا دیکھا ہو میری نظر سے آج تک تو نہیں گزرائی ہے ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وکیل کبھی نہیں بیٹھتا ہے کہیں کوئی روزگار اس کی تلاش میں رہتا ہی ہے اور آج جو مواقع میں نے بتائے جن کا میں نے ذکر کر دیا تو اتنا اتنے سائل ہیں اور اتنے مواقع ہیں کہ بہت سے مواقع ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ہیں اگر ہم سر جرشیری کے بات کریں گے جرشیری ایک ایسا پیلر ماننا جاتا ہے ماننا جاتا ہے اس پر لوگوں کی بہت زیادہ نظریں ہوتی ہیں اور بروسہ بھی ہوتے ہیں کئی نہ کئی لوگ آج کل جو ہیں وہ جرشیری پر کم بروسہ کرتے ہیں جب کسی کا کیس ہوتا ہے کوٹ میں تو بہت سارے سال لگ جاتے ہیں حالی میں ایک کیس بھی سے نگر سے آیا تھا پھر ایک انسان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی لیکن اس کا کیج ہے وہ تب بھی کوٹ میں پینڈنگ تھا کیا آپ لگتے ہیں کہ ایسے ان سب چیزوں سے ایک عام انسان کو کوٹ میں بروسہ کر جاتا ہے دیکھئے میں آپ کی بات سے پوری طرف متفق نہیں ہوں ہاں یہ صحیح بات ہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوٹ میں بہت رشت رہتا ہے اور یہ جو کیسز ہیں ڈیسائیڈ ہونے میں بہت عرصہ لگتا ہے ٹائم لگتا ہے زیادہ تر سبل کیسز میں تو ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پورے پوری جنریشنز گزر جاتی ہیں پھر بھی کیسز کا ریسیجن نہیں آتا ہے صحیح بات ہے لیکن اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آج سے لگ بک بیس پچیس سال پہلے سرکار نے بہت سی مہمات شروع کی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا لوگ عدالت کا جیسے میں نے ذکر کیا سپیڈی ٹائلز کا اب جو ہم قانون لاتے ہیں چاہے آپ کنزرورٹکشن دیکھیں چاہے کمرشل لاز میں بہت سے ایسے قانون آپ دیکھیں گے ایون کرنلہ میں بھی پنل سائیڈ میں بھی ایسے قوانین آگئے ہیں کہ جہاں پر ہم سپیڈی ٹائلز کو دیکھتے ہیں چاہے ان کیمرہ ٹائل ہو چاہے سپیڈی ٹائل ہو کوشش یہی رہتی ہے کہ جلدی سے جلدی مقدمات کا مقدمہ جات کا فیصلہ ہو جائے اور لوگوں کا وہ جو آپ کہتے ہیں کہ بروسہ اٹھ رہا ہے اس کے لیے متبادل نظام ہم نے اسٹیبلش کیا ہے لوگ عدالت کے ذریعے یا کہیں کہیں آربیٹریشن کانسلیشن یا کہیں کہیں ہم نے چاہے وہ پلی بارگیننگ ہو یا اسی طرح سے کمپرومائزز کی بات ہو تو ایسے مواقع روز بروز ہم کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو ملے بات یہ ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے کنٹری کی اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور عدالتوں کی تعداد وہ اس نسبت سے نہیں بڑھ رہی ہے جس نسبت سے بڑھنی چاہیے یہ مسئلہ درپیش ہے ہم کو اور اس بارے میں سرکار پوری کوشش کر رہی ہے ایک اہم سوال ہے سر اگر ہم بات کریں گے جو مکشنی پلیس کے بات کریں گے وہ ڈرگ پیرلرز کو امبن طور پر پکڑنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں میں ایک کنفیوجن ہے کہ کیا ڈرگ پیرلرز جب پلیس ڈرگ پیرلرز کو پکڑتی ہیں اس کے بعد دس دن کے بعد پندر دن کے بعد وہ پھر سے سماج میں ہوتے ہیں لوگوں میں یہ کنفیوجن رہتے ہیں کہ کیا پلیس وہاں پر ملوث ہیں یا پھر اس کے لئے کوئی قانون ہے یا کوئی دفعہ ہیں جس کی بنا پر ڈرگ پیرلرز کو ریاک کیا جاتا ہے دیکھئے اس میں جہاں تک میرے ذاتی مشاہدات کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی پلیس ایسی کاروائی کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ وبا بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے بچے اس میں ملوث ہے ہماری جوان قوم اس میں ملوث ہے اور کہیں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارے لئے ٹھیک بات نہیں ہماری سوسائٹی کیلئے ٹھیک بات نہیں کہ جوان طبقہ اس کے ساتھ اس میں فضی جائے اس بدت میں فضی جائے اس لطف میں پڑ جائے اور اب پلیس کی کاروائیاں جو ہے اس میں کانونی طور پر جو بھی پلیس کاروائی کرتی ہے کیونکہ بچہ ڈراغ ایڈکٹ ہوتا ہے یا جوان ڈراغ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو جب لاک اپ میں بند کیا جائے تو میڈیکل نیڈز اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کریونگ اس کی ہوتی ہے کہ پھر سے اس کو ڈراغ ملنا چاہیے جو ہی بند کیا جائے تو یا تو وائلنٹ ہو جائے گا یا اس کے پھر سمٹمز شروع ہوتے شروع ہونے جاتے ہیں تو وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ لیڈ کرتے ہیں اس کی دماغی حالت تو ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے اس حالت میں اس کی جسمانی حالت بھی اس کی فیزیکل حالت بھی بہت خراب ہو سکتی ہے کہیں کہیں تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس لئے پولیس اسمال میں یہ احتیاط بڑھتی ہے کہ اس کو گھر والوں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی دیکھوال کرنے اس کو ریہبیٹیشن سینٹر بیجا جائے ہاں ہمارے پاس ریہبیٹیشن سینٹر کا جو ان کی تعداد ہے وہ ہونی چاہیے تھوڑی سی زیادہ اگر ہوتی تو تاکہ ان کو وہاں پر وہ ریہبیٹیٹ کرتے ہم لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہواری جو ہے وہ اپنے والدین کی ہے جاؤ ان رشدداروں کی یا جاؤ سورسائٹی میں لوگ رہتے ہیں جہاں ہی ڈرگس لیتے ہیں اس سے زیادہ بڑی ذمہواری ہماری اپنے ہے کہ ہم کیسے اس لط کو پھیلنے دے رہے ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس پر روک لگا دیکھیں کہاں پر کوشش ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں